پاکستان پیپلز پارٹی یہ پہری الیکشن ویڈیو انیس سو ستر میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ پہری الیکشن ویڈیو انیس سو ستر میں پاکستان پیپلز پارٹی درفان صوبہ اسمبلی جو ممبر منتخب تھے ہو اے انہوں نے کہیو عزاز باصل ہے لڈو کافی مانم کیا خبر نہ ہے تو مجھے والد کی یو عزاز حاصل آئے تو سیونٹی میں جنہیں یہ اسمبلی ٹھائی وی تب پہرے ہوں سیشن پریزائیڈ مجھے والد صاحب کہے ہو اہی انہ سپیکر جی الیکشن کرائے ہو مجھے ہکڑی خواہش رہجی ہوئی آئے ایمہ ہمیشہ پیری نسان صاحب کی یہ راجی کونن ان ان کے چوندو اس تھا پہ وہاں پوری تھی دی انہوں نے کرسی ہے تاہی بکڑ دو فو گیا ایز مہا تیار ہے مہا تیار ہے انہیں کرے جو یہ ہکڑی پوزیشن رہجی ہوئی آئے پر شہید زلفقار علیہ بھٹو یہ انہ پارٹی جو قیام بھئے ہو میں تھوڑا ہاں جب پرابلی سپیکر لیٹل لانگر پہلی سپیچ ہے لوگ ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ کیا ترجیہات ہیں کیا پریارٹیز ہیں وہ بتائیں لیکن میں تھوڑا پاسٹ میں بھی جانا چاہ رہا ہوں آج کل لوگ بہت بات کرتے ہیں چینج کی لیکن ہسٹری بھول جاتے ہیں اگر آپ اپنی تاریخ بھول جائیں گے قائد عاظم محمد علی جنہ نے انیس سو سیٹالیس میں بغیر اپنے کسی طاقت سے نہیں کسی فوج کے ذریعے نہیں خود اپنی قابلیت سے اور اس لیے کہ پوری مسلمان قوم ان کے پیچھے تھی یہ ملک حاصل کیا تھا اس وقت جو ان کے بنائے حصول تھے آج بھی قائد عاظم کی تصویر اوپر ہم دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے جو حصول تھے انفرچنٹلی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک الک دیریکشن میں پاکستان چلا گیا اور اس حد تک چلا گیا کہ انیس سو اکتر میں صرف اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے جو ہمارے مائنورٹی صوبے تھے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہم اپنا آدھا ہاں مجھے کریک کیا ہے پوزہ صاحب نے مجورٹی صوبے کی حقوق کا خیال نہیں رکھا ہم نے اپنا آدھا ملک ہوا دیا اس وقت شہید ظلفقار علی بھٹو تھے کس وقت آج کہتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں آپ حالات دیکھیں آپ اپنا آدھا ملک کھو چکے تھے آپ کی ایکانومی تباہ تھی آپ کے نائنٹی نوے ہزار سے زیادہ جنگی قیدی دشمن کے آگ میں تھے آپ کے ملک کا دھرپار کر جس کی آج ہم بات میں آج بھی کروں گا بات کرتے ہیں اس پہ دشمن جہاں پہ اس وقت ہم بڑے خوش ہیں کول ریزرورز ہیں وہاں پہ دشمن کی فوجیں کھڑی تھیں شہید ظلفقار علی بھٹو نے نہ صرف نوے ہزار جنگی قیدی واپس لائے نہ صرف دشمن سے وہ علاقہ چھڑوایا بلکہ اس ملک کو اس سمت میں لے گئے کہ اگر چھ سال بعد ان کی حکومت ہٹا نہیں دی گئی ہوتی اور نائنٹین سیمنٹی نائن میں اگر ان کو شہید نہیں کر دیا ہوتا آپ سب یہ اس وقت جو بھی بیٹھیں اس وقت تو بڑی مخالفت ادری وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے صرف ظلم نہیں ہوتا تو آج ہمارا ملک کہیں اور ہوتا اور پھر وہ کالا دور جو ہمارے ملک پہ آیا جہاو الحق والا وہ بھی یاد کریں اس وقت بڑا عزت لکھتے ہیں آپ بڑے تکلیفوں میں آپ نے شاید کافی لوگ یہاں مجھ سے اس وقت میں اسمبلی کے بارے میں بتاؤں گا کافی نئے لوگ آئیں کافی لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں مجھے وہ دور یاد ہے جو لوگ اس وقت اپنی ففٹیز میں اس وقت ہوں گے نا ان کو وہ دور یاد ہوگا کہ جب اس ملک کے لوگوں کی زبان بند کر دی گئی تھی جب اخفارات جو ہے وہ صبح نکلتے تھے تو ان میں سفید بلینکس ہوتے تھے اس لیے کہ وہ سنسر ہو جائے کرتی تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹیلیویجن پہ انفورچنٹلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک فیض احمد فیض کا میں آگے بات بھی کروں گا کچھ لوگوں کو میں ضرور کروں گا میں ادھر فیض احمد فیض کا جو غزل گائی تھی بالبانوں نے ہم دیکھیں گے اس کو الگ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت لوگوں کی آواز بند تھی اور اس کے بعد شہید موترمہ بینظیر بھٹو جب اٹھاسی میں آئیں آپ سب کو یاد ہوگا لوگ یہاں بول نہیں سکتے تھے بولنا بند تھا شہید موترمہ بینظیر بھٹو انہوں نے ایک نئے ڈیریکشن اور ان کی وجہ سے شہید قائد آزم کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک ملا شہید زلفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہم آگے بڑھے اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں زبان شہید موترمہ بینظیر بھٹو نے دی اور اس کے بعد انفرچرٹلی دوبارہ ایک ایسا دور شروع ہوا ایک اور عامر آیا اور جب دوہزار ساتھ کے آخر میں ہم سے موترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جدا کر دی گئیں اس وقت بھی ملک بہت ہی مشکلات میں تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ الیکشنز ہونے والے تھے وہ الیکشن الیکشن تو سب بھول گئے تھے ملک کی فیوچر کا سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب نے آگے آگے کہا تھا کہ جی ہم نے الیکشن کرانے ہیں اس وقت کافی لوگ جو ہے وہ بائیکارٹ کی موڈ میں تھے ان کا کہہ بائیکارٹ نہیں کرنا ہے اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اس ملک کو آگے بڑھائے تھے انفرچنٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ وہ پچھلی ہسٹری بھول جاتے ہیں نئے ایک نعرہ آتا ہے اس کی پیچھے لگ جاتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے آپ سمجھیں لیکن اپنی ہسٹری کو نہ بولیں میں نے شکری ادا کیا میں اپنی لیڈرشپ اس لیے کہ اب دوہزار اٹھارہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سال ہے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب میری بہن ندیف ریال ٹالپور صاحب اور سب لیڈرشپ کا بہت نیایتی شکر گزار رہو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے دوبارہ یہ زمداری دی ہے میں اس ایوان میں میرے سارے کالیگز جو ہیں دونوں طرف کے خاص طور پر وہ جو انہوں نے مجھے ووٹ کیا لیکن مجھے پتا ہے اپوزیشن سے بھی کافی دوست سوچ رہے تھے لیکن they were bound by this book it wasn't your heart your heart was perhaps somewhere else but you were bound by this book because under the constitution you are only allowed to vote for the person that your party nominates or your party supports لیکن کافی لوگوں نے کہا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس democratic process میں انہوں نے حصہ لیا اور میں خاص طور پر اپنے صوبہ سندھ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کوئے لیکھ کیا ہے پہلی بار نہیں جیسے آپ نے بتایا چھٹی بار چھٹی بار نہیں ہر دفعہ جب ہم نے حکومت نہیں بھی بنائی ہے تو سب سے زیادہ ووڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے صوبہ سندھ سے سب سے زیادہ سیدھے پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے تو ہر دفعہ گنے نہیں یہ گنتی ختم نہیں ہوگی یہ گنتی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کا عوام ہی چکھائے گا اور یہ خاص طور پر تیسری بار دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور پھر اب دوہزار اٹھارہ جیسے کوئی دوستوں نے بتایا کہ ہمیں زیادہ سیٹیں ملیں ہاں جی ہماری دوہزار تیرہ میں جنرل الیکشن میں جو ایک سو تیس سیٹیں ہوتی ہیں سکسٹی سیون سیٹ تھیں اس وقت ہم سیونٹی سکس ایک کانسٹیونسی میں الیکشن نہیں ہوا ہمارا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی وہ آرام سے جائیں گے سکسٹی سیون سے میرے حساب سے دس سیٹیں بڑی سیونٹی سیونٹ ہمارے جو مجھے ابھی جلدی سے میں نے دیکھے تھے کچھ سٹیٹسٹکس ووٹس جو ہیں اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان میں بھی بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس دفعے دو ہزار تیرہ میں ہم نے تقریباً بتیس لاکھ ووٹ لیے تھے اس وقت ہم نے تقریباً انتالیس لاکھ 3.9 ملین ووٹرز نے ووٹڈ فر پاکستان پیپلز پارٹی مچ مور دن انی بڈی ایلس ان صوبے کے لوگوں کا اس دی ہے میں نیتی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیک کیا میں اپنے کانسٹوٹونسی کے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کانٹینیویسلی چوتھی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا ہے کانسٹوٹونسی سے اور یہ سب کیوں ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جب یہ میں آوٹگوئنگ چیف منسٹر بھی تھا جب ہم نے انتیس میں تھی غالباً ہم نے چھوڑی تھی گورنمنٹ اور اس کے بعد دوستوں سے اور جو سارے کرٹیکس سے ان سے بات کرتا تھا تو سب پوچھتے تھے یہ آپ الیکشن میں کیا کریں گے اور میں لکھ کے ان کو اور یہ ادھر کچھ دوست ہوں گے ادھر جن کے پاس وہ رائٹنگ موجود ہوگی میں نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر الیکشن میں لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے کوئی نہیں چھوڑا گیا اس لئے کہ یہ موقع ہے بتایا جائے اگر کھلا چھوڑا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشن میں جو ایک سو تیس سیٹیں ان میں سے پچاسی سیٹیں لے گی سمتی سیون تو ہو گئی ہیں پچاسی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو سیٹیں ہم سے اچھی نہیں گئی ہیں تو تھرڈ مجورٹی اس ہاؤز میں ہماری ہونی تھی جو ہم سے لی گئی ہے اور یہ جو جیتے ہیں ان کو بھی پتائیں اپنے دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں جس طریقے سے پروپیگینڈا کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی جی بس اب تو ختم ہو گئی منسٹریاں بانٹ دیں پورٹ فولیوز بانٹ دیئے آپس میں گورنمنٹ کے افسران بانٹ دیئے اتنا کہ پٹے والا بھی تمہارا لگے گا بھائی یہ سب نے جن لوگوں کو پتا ہوگا جو جیتے ہوئے ہیں میں ان کو احترام کرتا ہوں جو بھی ادھر جیتے آئے ہیں لیکن کچھ لوگ ضرور اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ کیسے آئے ہیں اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے کوئی زیادہ ابھی کچھ دوستوں نے بات کی ہے میں اس کا ضرور کچھ وضاحت کروں گا اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیڈرشپ کی گائیڈ لائنز کے تحت ان کی ہدایتوں کے ذریعے اس صوبے میں خدمت کی ہے چاہے وہ پشتے میں پورے اور میں دو سال کی نہیں پورے دس سال کی بات بتاروں چاہے قائم علی شاہ صاحب کا اور اس لیے میں خود ان کا وہ میرے چیف منسٹر تھے میں ان کا وزیر رہا پورے اور پھر آخری تقریباً بائیس مہینے جب میں چیف منسٹر تھا اور یہ ایویڈنٹ تھا میں بہت دنوں بعد اس لیے چیف منسٹر شپ میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے اس طریقے سے ٹیول نہیں کر سکتا میں اپنے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ یہ الیکشن کیمپین میں تقریباً پورا سندھی ہے اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو ہم نے ادھر بڑی باتیں کرتے ہیں جو دوس بھائی آپ پتہ نہیں کونسے راستے سے گئیں تھر تو آپ جاتے رہتے ہیں آپ نے کچھ ترقی تو دیکھی ہوگی پتہ نہیں شاید نہیں دیکھی وہ آنکھیں جو اپریچیٹ کریں لائیں جو روڈ نیٹورک پورے صوبے میں ہے یہاں پانی کی بات ہوئی میں پانی پہ تھوڑا اور ذکر کروں گا اس لئے جو کنال لائننگز ہم نے کیے ہیں جو لوگ ایگری کلچر سے تعلق رکھتے ہیں پورے سندھ میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جا کے دیکھیں اگر وہ نہیں کرتے تو آج ہمارے صوبہ اس لئے کہ پانی نہیں مل رہا ہمیں جو محدود ہمیں پانی مل رہا ہے جو کم ہمارا پانی کر دیئے گا اس کو ہم نے پانی کنزرب کر کے کنال لائننگز کے ذریعے ہم نے یہ وہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر ذکر ہوا تھا فلیکشپ پروجیکٹ تھا ہمارا نائی سی وی ڈی کا اس وقت پورے سندھ میں کوئی ایسی جگہ نہیں اور ابھی تو اور بڑھے گا آگے اس سے اور ہم آگے بڑھیں گے کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر کسی بھی ہارٹ پیشنٹ کو سٹیٹ آف دی آرٹ فیسیلٹی میں نہیں لے جا سکتے یہاں پہ آپ کو مفت کیر ملے ہم نے پورے صوبے میں دو ہزار ریورس آسموسس پلانٹس لگائے اب پتہ تب چلتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کہ پتہ تب چلتا ہے جب لوگ آکے کہتے ہیں کہ ہمارا پلانٹ بند ہو گیا ہے اس لئے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہم نے اگری کلچر کے شعبے میں ہماری کروپس آپ یہ سٹیٹسٹک سے دیکھیں دو ہزار آٹھ کے بعد بتردیج ہر سال ہمارا پوٹن کروپ ہمارا ویڈ کروپ ہمارا رائز کروپ ہمارا شگرگین کروپ یہ سب ان کی پروڈکشن بڑھی ہے یہ سب چیزیں ہوئی یہ تب ہی لوگ موڑ دیتے ہیں تب ہی لوگوں نے اور اس کی باوجود میں سن کے عوام کو اس لئے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بہتری کون سی جماعت میں ہے کون سی جماعت ان کا درد جانتی ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جو منفی پروپگینڈا شروع کیا گیا تھا پروپگینڈا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کام نہیں کیا اس لئے آپ ان کو ووٹ نہ دیں پروپگینڈا یہ تھا کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا یہ ہاریں گے یہ ہم جو ساتھ مل گئے ہیں نا مجھے آگے کہتے ہیں کہ کب ساتھ نہیں ملے بھائی کون سا سال ہے کہ یہ سب ساتھ نہیں ملے ہمارے خلاف کب الگ الیکشن لڑیں ہاں اس دفعے کچھ اور لوگ بھی ساتھ مل گئے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا ہم نے زیادہ سیدھے تھے کب ساتھ نہیں ملے بھائی کہ جی شہری علاقوں کو اپنا سمجھیں میرا یہ خیال ہے اور کچھ دوگوں نے ذکر بھی کیا کہ مجھ پہ یہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جی آپ شہری علاقوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں کچھ ہلکوں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا علاقہ زیادہ ڈیبلپ ہو لیکن میں نے برابر کی نظر سے دیکھا تھا ہماری جماعت نے برابر کی نظر سے دیکھا تھا اور اگر آپ کو فرق نظر آئے گا ہاں پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا بھی ذکر کروں گا پرابلمز بہت ہیں خورمشی زمان بہت معذرت سے آپ نے کہا تھا نام میں لے رہا ہوں بڑے آپ نے گنوا دیا یہ وعدہ کیا تھا میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں I remember what I say I don't forget things You might turn and twist my words but I know what I have said میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک فرق نظر آئے گا دو سال میں میں سب چیزیں بدل نہیں سکتا سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی but آپ کو فرق نظر آئے گا کیا آپ کو فرق نظر نہیں آیا کیا آپ کو شارع فیصل چالیس سال بعد بنا ہوا نظر نہیں آیا کیا آپ کو تارک روڈ بنا ہوا نظر نہیں آیا کیا آپ جو آپ کے حلقے میں آپ نے خود مجھے کہا تھا ایمپریس مارکٹ اور اس کے ایریہ اس کے روڈ بنے ہوئے نظر نہیں آئے کیا آپ کو دیفنس میں انڈر پاس اور اووریڈ بریجز نظر نہیں آئی چاہے آپ کیا آپ کو منزل پمپ پر اووریڈ نظر نہیں آیا اور میں کیا ابھی تو اور بہت ہمیں ابھی تو شروعات ہے انشاءاللہ میں یہ ادھر گنانے بیٹھوں گا تو میں جو ہے پورا دن نکل جائے گا اس نے پورا دن نکل جائے گا لیکن آج کے دن مجھے ٹھیک ہے کہیں آپ مجھے یاد دلارہے تھے مجھے سب یاد ہے جو میں نے کہا تھا میں نے ایک اور چیز بھی کہی تھی اور میں ابھی بھی اس پہ کہائے ہوں میں نے کہا تھا میں اکیلہ میں نے ایک انگریزی معافرہ بتایا تھا کہ alone I can go fast but together we'll go far میں اور تیز چل سکتا ہوں لیکن میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور میں دور تک جانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ Tiya اور اس میں میں آپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی لیا ہے ہاں ٹھیک ہے تنقید کریں لیکن ایک دو تین چیزیں خاص طور پر جو نئے لوگ آئیں ان کو ایک غلط ڈیریکشن نہ دیں اس وقت اس ایوان میں مجھے اگزیک نمبر نہیں پتا لیکن میرے خالے تقریباً چالیس سے پچاس فیصد لوگ نئے ہیں جنہوں نے پہلے جن کو کوئی تجربہ ایوان کا نہیں ہے ان کو آکے شاید آپ یہ بتاتے ہیں ادھر سے ایک تقریر ہوئی پھر اس طرف سے ایک تقریر ہوئی شدید نکتہ چینی کرنے کی اور باتیں غلط کرنے کی ان کو یہ سبق نہ دیں کہ اس ایوان میں یہ ہوتا ہے کسی کی لیڈرشپ پر نکتہ چینی ہوتی ہے تب کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے اس لیے کہ شاید لیڈر آف ڈی اپوزیشن کا جگڑ ہے کہ کون بنے گا اس لیے تینوں نے کہا اس نے زیادہ بول دیا تو مجھے تھوڑا زیادہ بولنا ہے اس سے لیکن اس سے نہیں ملتا اس طریقے سے نہیں ہوتا کام آپ خاص طور پر جو نہیں ہوں نے بتائیں جو کہا گیا میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئین اور قانون آئین ہمارا کانسٹیشن پاکستان اور قانون اس اسمبلی کے یعنی رولز اپ پروسیجر ان کے تحت بات کر رہا ہے ایک ہم نے نارم ٹرڈیشن بنائی تھی انفورشنٹلی وہ وقفوں وقفوں سے ٹوٹتی گئی پہلے تو ہمارے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے دوست تھے زیادہ اچھے وہ تین تین آپ کہہ رہے ہیں چار تھے آپ لوگ ایک کو بھول گئے اس کو بھول گئے تھے وہ آیا تو آپ کے ٹکٹ پہ تھا نا چار تھے تین نہیں تھے تو نمبر تھوڑے سے دیکھ ہے متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بات ہوتی رہتی تھی اور ایک ہماری کئی کئی ہو جاتی تھی مسئلے اس لئے کہ وہ in the heat of the debate کبھی لوگوں سے بات غلط ہو جاتی ہے میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایک انڈرٹن قسم کی اگریمنٹ تھی کہ ہم اپنے لیڈرشپ پہ